بابا رامدیل لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ دھرمانترن سے جڑی جو خبریں پچھلے کچھ دنوں میں زیادہ آنے لگی ہیں اس کے پیچھے کیا کسی طرح کی سازش آپ دیکھ رہے ہیں کوئی کانسپیریسی دیکھتے ہیں کیا دراصل کیا ہے کچھ بھولے بالے لوگ ہر پنتھ مجھب میں ہوتے ہیں اور ہر پنتھ کے لوگوں کو ہر مجھب کے لوگوں کے جو بڑے لوگ ہیں ان کے جمعیداری ہے جو اسلام کے نام پر لوجوہت کرتا ہے ماں بہن بیٹیوں کے پچاس پچاس سو سو ٹکڑے کاٹ کر کے کتوں کو کھلا دیتا ہے ایسے لوگ جو ہیں وہ اسلام کو قرآن کو مسلمانوں کو بھی بدنام کرتے ہیں ایسی پرکار سے یہ ہندو دھرم میں کوئی جین دھرم میں بودھ دھرم سکھ دھرم میں اور کسی ریلیجن میں کوئی آدمی گلت کرتا ہے تو چھیٹے پورے پنتھ پر پورے مجھب پر آتے تو سب پنتھ مجھبوں میں سب سماج میں جو بھی بڑے لوگ ہیں دھرم ستہ میں راج ستہ میں ان لوگوں کو یہ پریاس کرنا چاہیے کہ سماج میں کسی بھی پرکار کے یہ اپواد نہ ہو اور کسی بھی پرکار کے فساد نہ ہو میرے بھائی آباسی بلکل لف جہاد کا آپ نے ذکر کیا آپ اتراکھند سے ہی ہیں اور اتراکھند میں ان دنوں لف جہاد کا ایک ماملہ پرولا کا اترکاشی کا بڑا سرخیوں میں رہا اور ہم نے دیکھا کہ اس کے چلتے مہا پنچایت کا اعلان کیا گیا پھر مسلمانوں کے وہاں سے پلائن شروع ہو گئے تو اس طرح کی گھٹناوں کے لیے آپ کسے ذمہ دار مانتے ہیں پرشاسن جو ہے اس کی ذمہ داری کتنی ہے تاکہ اس طرح کی گھٹنایں سامنے نہ آئیں کچھ صرفیرے لوگ سب جگہ ہیں آباس بھائی اور ان صرفیرے لوگوں کا ٹھیک کرنے کا ایک ہی اپائی ہے ان کو انولوم بلوم کرنا چاہیے اب لوگ یوگ کرتے نہیں ہیں میں نے سنا ایک کوئی راجنیتک پارٹی کے کوئی ایم پی ہے انہوں نے کہا کہ یوگ دیوس پر ہم یوگ نہیں کریں گے ارے یوگ کریں گے تو فیفڑی ٹھیک کریں گے لیور کنی ٹھیک کریں گے دل دماغ ٹھیک کریں گے یوگ کرنا کس کے لیے کوئی ہانی کارے کرو ایسے ان کی بات کوئی سننے والا ہے نہیں اب کوئی بھستریکہ کرتا ہے آباس بھائی آپ ایک بار بھستریکہ کر کے دیکھو لمبا سانس لو یا کپال بھاتی کرو یا انولوم علوم کرو جی میرے ساتھ ایک حسین بھائیان روز انولوم علوم کرتے ہیں آج تک تو ان کا مذہب بدلہ نہیں یوگ سے مذہب سے کیا مطلب یوگ تو آپ کے شریر کے لیے شریر کے لیے من کے لیے آپ کے جیبن کو انت بنانے کے لیے آپ کے پرتباع کو بڑھانے کے لیے آپ کے پروڈیکٹیوٹی کریٹیوٹی انوویٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے ہے کچھ لوگ ہیں اب بھاس بھائی ایسے ایسے صرف رہے لوگ راجنیتی میں بھی آر مجب میں بھی ہے اس کی زیادہ چنتہ نہیں کرنی چاہیے اچھا یہ بتائیے کہ ان دنوں بابا باغیشور جو ہیں وہ بھی بہت سرخیوں میں ہیں اور وہ جہاں جاتے ہیں اپنے پروچنوں میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ بھارت ورش کو ہندو راشتر بنانا ہے آپ ان کی اس بانگ کا سمرتن کرتے ہیں گیا دیکھئے میں کسی سادھو سانت بابا کسی دھام کے پیٹھا دھیشور یا کسی راجنیتک پارٹی کے بیانوں سے کوئی اتواق نہیں رکھتا ہوں میں تو اتنی بات کہتا ہوں گو سوامی تلسیداز جی مہارات جی نے کہی ہے سب نرکرائی پرس پر پریتی چلائی سوہ دھرم نیرات شرطی نیتی وید کہتا سنس رتین گمی مہی ماس رتین ویرادی سی مطرسی چکسوس سربانی بھوتانی سمکشن تھا میں تو اس ستے کا اپاسک ہوں کہ سب کو مہتری بھاو سے دیکھو سب کے ساتھ پریتی کرو اپنے اپنے سوہ دھرم میں بڑھتو اور اپنا کرم کرو کرم پردان ویشو رچی راکھا جو جس کرہی سو تس پھل چاکھا اپنا کرم پر دھیان دو میر بھائی کرم اچھے کروگے تو دھرم اپنے آپ اچھا ہو جائے صحیح بات ہے یعنی آپ اس مانگ کے ساتھ نہیں ہیں آپ یہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے یا یہی کہہ رہے ہیں اپنے ماننے والوں سے پنت نرپیش دیش ہے تو یہ دیش اسی سوروپ میں ہمیں پسند ہے دیکھئے ایک بات آتی ہے سمان ناغرک سہیتہ والی اس میں تو میں ایسا مانتا ہوں کہ ہماری ریلیجیس پریکٹس تو الگ الگ ہوں گی کہ کوئی نباد پڑھ رہا ہے کوئی پریئر کر رہا ہے کوئی اونکار کا جب کر رہا ہے کوئی اوم نمو ارہنتا اون مجھ سے دھانم ایک اونکار کی اپاسانہ کر رہا ہے الگ الگ اپاسانہ پدھتیاں الگ الگ پوجہ پاٹ کی پدھتیاں الگ الگ فیت وشواس ہوں گے لیکن دیش سرے گا ایک ویدان سے ایک کانوم سے ایک سمیدان سے اس لئے میں سمان ناغرک سہیتہ یا ایک نیای کا پرشن ہے یہ ایک سمیدان کا پرشن ہے کہ ایک دیش ایک ویدان سے ایک سمیدان سے چلنا چاہیے باقی جو اپنے ریلیجیس پریکٹیس ہیں اس میں ہم سب سوطنت رہے ہیں اور کسی کی ریلیجیس جو پریکٹیسیز ہیں اس میں ہی دکھئی بات آئے گے تو سب سے پہلے آندورن کرنے والے سوامی رام دیو آپ کو ملیں گے عباس بھائی